قرم شہزاد آپ کے ساتھ موجود ہے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اپنی لائف کی پانچ عادات five habits of my life جنہوں نے میری لائف میں بہت positive تبدیلی لانے میں اہم رول پلے کیا and I'm sure اگر آپ ایک بھی عادت اپنا لیں گے ان میں سے تو آپ کی لائف میں بھی بہت اچھی positive better تبدیلی آ سکتی ہے تو شروع کرتے ہیں پہلی عادت کے ساتھ پہلی عادت جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے learning and continuous education incremental improvement slowly gradually اپنے آپ کو اور اپنی تعلیم کو improve کرتے رہے مثال کے طور پر 10 سال انڈسٹری میں کام کرنے کے بعد I went back to university to complete my 3.5 years of professional MBA in sales and marketing that was the turning point اگر میں دوبارہ سے education کے ساتھ منسلک نہ ہوتا تو میری لائف میں یہ growth اور یہ changes نہ آ پاتے it's not always about money it's about your intellectual growth it's your personal development it's your professional development education is the basis of all these kind of developments so MBA کرنے کے بعد special a professional diploma کیا sales and marketing میں وہ diploma کرنے کے بعد میں نے اپنی education کو informal education کو continue کرنے کے لیے different قسم کی کتابیں پڑھنا شروع کیا بہت ساری online readings کرنا شروع کی کچھ websites کی subscription لی جہاں پہ دنیا پھر کی کتابیں موجود ہوتی ہیں so اس بنیاد پہ میں نے اپنے آپ کو اپنی education کے point of view سے update improve کرنے کی continuous کوشش کی so formal and informal education پہ میں نے بہت زیادہ focus رکھا پچھلے 12 سال میں so یہ عادت number one اگر آپ بھی اپنائیں گے اپنی education کو improve کریں گے اپنی learning کو improve کریں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اپنی knowledge نئی skill نئی چیزیں سیکھیں گے آپ کا perspective change ہوگا life کے بارے میں آپ کی intellectual growth ہوگی آپ کی emotional growth ہوگی آپ کی ہر لحاظ سے multi dimensional growth ہوگی so دوسری عادت کیا ہے وہ ہے نئی skill sets سیکھنا focus کرنا کہ اس مہینے اس سال اس ہفتے میں میں نے نئی skills سیکھنی ہے مثال کے طور پر پچھلے بارہ سالوں میں مجھے موقع ملا اور میں نے opportunity avail کی نئی skill سیکھنے کی جیسے application engineering کے اوپر training specialized training لینے کے لیے میں bangkok گیا bearing technology پہ ایک training لینے کے لیے سینапور گیا bearing technology پہ ایک اور training attend کرنے کے لیے skill based training attend کرنے کے لیے ui گیا کچھ courses پڑھانے کے لیے بھی وہاں گیا جس کی بنیاد family skill sets improved بیرنگ damage analysis پہ course کرنے کے لیے specialized course کرنے کے لیے سوچھ لن گیا housing maintenance پہ specialized training attend کرنے دو دفعہ جنبنی گیا laser alignment پہ training skill based training لینے کے لیے Sweden گیا سو یہ ساری skill based training attend کرنے سے میرا skill set بہتر ہوا مثال کے طور پہ جب Sweden میں میں نے training کی laser alignment کی تو پاکستان میں ایک power plant پہ ایک turbine کی alignment کے لیے جب ان کو ضرورت پڑھی کسی expert کی تو پورے پاکستان میں میں جس کو contact کیا ہم نے اور میں جا کے 3-4-5-6 دن کے اندر وہ assignment کی اس Swedish company کے tools use کرتے ہوئے اور وہ skill میرے پاس تھی that skill made me valuable for that client اور اس کی بنیاد پہ ان کی troubleshooting ان کا problem solve ہو کی ہو کی تو professional skills ہیں جو میں سیکھیں اپنے کام سے related اپنی کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے other than that میں نے کچھ اور skills بھی سیکھی پیشلے دو تین سالوں میں جیسے social media marketing search engine optimization web development video making youtube channel کو بنانا چلانا monetize کرنا یہ سب چیزیں اور content writing کتاب لکھنا شروع کیا یہ ساری skills بھی میں گرافک designing میں نے سیکھی اور اچھی خاصے level پہ intermediate level پہ سیکھ اپنے professional skills سیکھیں اگر دن نومل لائف میں آپ کی hobbies ہیں آپ کا passion ہے آپ کی interest ہے اس سے related skills بھی سیکھیں وہ بھی کمپلیمنٹ کریں گے آپ کے profession کو اور اس کی بنیاد پہ ہو سکتے آگے چل کے profession ہی چینج ہو جائے آپ کا پار ٹائم آپ کا فول ٹائم عادت بنا لیں اب بات کرتے ہیں third habit ہے اپنی health کو focus point بنایا healthy lifestyle کو adopt کرنے کی کوشش کی اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لینکس کیسے ہوا جب covid 19 start ہوا تو پہلا lockdown شروع ہوا April 2020 میں کومنٹ نے announce کیا کہ lockdown میں سب گھر سے کام کریں گے جو جو جن کا کام گھر سے ہو سکتا تھا وہ اپنے گھروں میں مجبور تھے کہ گھر پہ رہے باہر نہ جائے گھر کا کھانا کھائیں جنگ فوڈ سب بند ہو گیا باہر سے کھانا مانگوانا بھی رسکی ہو چکا تھا کیونکہ کیس کسی طرح وائرس نا چاہے کان ریٹ نہ کر لے آپ کا ایسی سیچویشن میں گھر کھانا وہ جو دن میں پانچ دس پندرہ کپ سف کافی ٹی پی لیتے ہم بلا وجہ میٹنگ میں اور آفیس میں اور ایک ایک ویڈاوڈ اینی ریزن وہ ختم ہو گیا پیچسا برگر چیزی فرائیز ٹرانسفورمیشن دیکھنے کو ملی ویڈ لوس ہونا شروع گوا ویس کم ہو گئی اینرڈیٹک فیلنگ جیسے آپ کو آتی یو فیل اینرڈیٹک اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی لائف پہلے سے زیادہ اچھی ہے سو اس نے بہت زیادہ انفلوینس کیا میری ٹھنکنگ کو اور میں نے اس کے ساتھ پارک جا کے ترٹی منٹس ٹو ون آور کی واک شروع کی کوشش کیا کہ اس ڈائیٹ پلان کو اس ہیلدی لائف سٹائل کو کنٹی میو کیا جائے جب لاؤکڈون ختم بھی ہو گیا تو اس کی بنیاد پہ بہت پوزیٹیف چینج آئی لائف میں اور آج بھی میٹنگ میں جا کے کسی آفیس میں کس سے ملنے کے لئے جائیں تو کوشش کرتے ہیں چاہے نہ پھیں پانی کا انٹیک بڑھائیں فوڈ جو ہے اگر ایک پراتھا کھاتے ہیں صبح مارننگ ناشتے میں اس کو ہاف کرتے ہیں اس سے قطن آپ کی انرجی میں کمی نہیں آئے بلکہ اضافہ ہوگا سب کا اپنا اپنا ڈیفرن 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 تو اپنی بات کر رہا ہوں اس طرح سے اگر آپ لوس کرنا چاہتے تو ایک ٹائم کا کھانا سکپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اپنی quantity پہلے آف کریں پھر دیکھیں کیا چینجز آتے سے اگر چینج دیکھ منی ورن 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 بنا اپنی فوڈ میں ویجی ٹیبال کو انکریز کریں ورن فوڈ آئیٹم کو کم کرنے کی کوشش کریں فروٹ کو ایڈ کریں اس طریقے سے اس عادت نے میری لائف کو بہت زیادہ اچھا اور ہیل بنایا فورت اور ڈیجیٹل پروڈکٹس اور فیزیکل پروڈکٹس کو آن لائن سیل کرنے کے بزنس کو اسٹیپلش کرنا اس سے پہلے دوہ دار اکیس سے پہلے کبھی بھی اس چیز میں مجھے فیسینیٹ نہیں کیا بچ سم ہاؤ کچھ لوگوں کے انفلوئنس کی وجہ سے اس سال آئی ہی سیریسلی ڈیسائیڈ ٹو سٹارٹ آن لائن بزنس جس میں جو جو بھی میری پروڈکٹس ہیں جیسے ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں نون ڈیجیٹل فیزیکل پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر ہم ورکن کہ اس کو سیل کیا جا سکے آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر جس کے لیے اگر آپ میری ویبسائٹ پہ جاتے ہیں خورم شہزار ڈاٹ کام تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گے آپ اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں آپ آن لائن کوچنگ سیشن لے سکتے ہیں آپ ٹریننگ کے لئے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں میٹنگ کے لئے کر سکتے ہیں میری فرسٹ ایور کتاب جو میں لکھ رہا ہوں let's make it happen اس کی ڈیجیٹل کوپی آویلیبل ہوگی دے مہینے سے ویبسائٹ کی اوپر وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے بڑھ سکیں گے ہارڈ کوپی جو بک پبلشت ہوگی اس کی پبلشت کوپی آرڈر کر سکیں گے اس طرح سے کچھ پرسنلائز گیو ہم ای کامرس بزنس بھی اس سال کرنے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال کے بعد اگلے سال سے آٹو پائلٹ پہ آنلین بزنس چلانے میں کامیاب ہو جائے تو اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں اپنی لائف میں اپنے کریئر میں اپنی جاب میں آگے جانے کے لیے تو اپنی جاب کے ساتھ پیرلل پارٹ ٹائم بھی آپ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بدولت آپ کی لائف بہت بہتر ہو جائے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سی ویب سائٹ ہیں جس پہ آنلین سٹور ہم نے کیا ہے اور آنلین سٹور کو کس کس مینوفکچرن یونٹ کے ساتھ فری آف کاؤس کولابوریٹ کر کے ایک سینرڈی کر کے آٹو پائلٹ پہ آرہے ہیں اور وہ مینوفکچرن یونٹ جو چائنہ میں یا امریکہ میں موجود ہے وہ اپنی کلائنٹ کو اپنی پرادکس دسپیچ کیے جا رہے ہیں ہم اپنا پروفٹ رکھے ان کو پیگ کر رہے ہیں that's all یہ 100% آٹومیٹ ای کامرس سسٹم ہے جو ہم اس پہ کوشش کریں گے یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ پورا پرسیجر بھی شیئر کریں آخری پانچویں habit جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہم وہ ہے getting being organized in your life in your career in your office so organized ہونے کے لئے کیا کرنا پڑے گا productivity management system بنانا پڑے گا مثال کے طور پہ یہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے میں ایپل نوٹس میں جا کے ویڈیو کا سکرپ لکھا اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لکھنے کے لکھا اور اس سکرپ کو پھر کرنے کے بعد ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ بنانا شروع کیا اسی طرح سے ایپل کیلینڈر یوز کرنا جس کے اندر آپ ساری اپوائنمنٹ میٹنگ اور ایجنڈر ایجنڈر نوٹیڈ ہوں آپ کو ریمائنڈر آرہے ہوں آپ کوئی بھی کرنا ہے کام آپ سے اپنے آپ کو پلان کروا رہا ہو بلکہ آپ اپنے کام کو پلان کر رہے ہو تو آپ ایک سٹیپ اہیڈ چل رہے ہو آپ ایک مہینہ پورا اپنا سکیجول کریں ایک ویک اپنا سکیجول کریں اگلے دن کی ٹو ڈو لیسٹ آج بنائیں آج لکھ کی اپنے پرسنل اچیو کر لیا سو پڑکٹی بیٹی آپ کی آئے ہو سکتی ہے اور آپ اس کی بنیاد پہ اپنی لائف کو اور بہتر بنا سکتے ہیں سو آج کے لیے اتنا اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے کسی اور اچھے سی ٹوپک پی تک یو مچ خدا فیس